وولنگاب اپ بریزبین جہاں پاکستان اور آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی مانچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ اس وقت جاری ہے اور بارل سے متاثرہ اس میچ میں میچ کو سات اوور فی اننگ تک محدود کیا گیا اور آسٹیلیا کی ٹیم نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کی ہے اور تیرہ آشاریہ دو آٹ کے رن اوسط کے ساتھ انہوں نے مقررہ سات اوورس میں بیٹنگ کرتے ہوئے اسکور کیے ہیں تیرانوے رنس آسٹیلیا کی ایننگ کی خاص بات گلین میکسویل کی شاندار بارٹنگ تھی جنہوں نے سپوٹی تھری رنس کی شاندار ایننگ کھیلی اور میکسویل نے اٹھارہ گندوں پر تین تالیس نس بنانے کے لیے تین چھکے اور پانچ چوکے لگائے وجموعی طور پر آسٹیلیا کی ایننگ کی اگر ہم بات کریں تو نو چوکے اور چھے چھکے اس ایننگ میں لگے اور پاکستان نے چار بولرز کا استعمال کیا شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ اور حارس روف نے اس میچ میں دو دو اوور کی اور ایک اوورٹ جو ہے وہ کروایا گیا اباس آفریدی سے تو ایک کڑا مقابلہ ہے ایک مشکل مقابلہ ہے اور ونڈے سیریز بائیس سال کے بعد آسٹیلیا کی سردوین میں آسٹیلیا میں جیتنے والی ٹیم پاکستان محمد رضوان کی خیادت میں کیا ٹی ٹوئنٹی سیریز میں سرکرو ہو سکے گی ساتھ اوور کی بیٹنگ میں چورانوے رنس کا ٹیم پاکستان کو مشکل حدف ملا ہے کئی نئے کھلاری اس ٹیم کا حصہ ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے جو جانے مانے کرکٹرز ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں حسیب اللہ کو اور ان کے ساتھ سلمان علی آغا جو پاکستان ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں ان کو ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کرائے گیا اس آفزادہ فران آج کا میچ کل رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم آسٹریہ کے چورانوے رنس کے حدف کے تاقب میں کس طرقی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جو کارکردگی رہی ہے اس میں تو مار دھاڑ ہی ہونی تھی اور کچھ اختتامی آور میں پاکستان کی فیلنگ کا جو سٹانڈر تھا باؤنڈری پر میسنگ ہوئی کیچز بھی ڈراؤپ ہوئے شاید یہ نائنٹی تری نہ ہوتے لیکن اب نائنٹی تری ہیں لیکن آس آور میں بیس رن بنے سیونٹی تری ہم نے فنیش کیا تھا چھٹے ہور میں ستام پہ اس کے بعد سیونٹی تری سے نائنٹی تری اس میں تیسری بول پر کچھ ہوتا ہے جس میں دو رن بھی بنے پہلی بول پر چار رن بنے اس میں میس فیلڈنگ ہوئی اور وہ بابا رادم تھے پھر اپر فان تھے تیسری بول پر کچھ دو رن بنے پھر نیک بول پر پھر دو رن بنے پھر چکا پھر چوکا میرے خواہد ہے یہ بہت امپورٹنس جتنا میچ چھوٹا ہوگا نا فیلڈنگ کی امپورٹنس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو چھوٹا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈیتھ بولر کون ہے تو ہمیں مجھے کافی اندازہ تھا کہ باس آفریدی جو ہے وہ زیادہ اچھی بولنگ کر لے تھے ڈیسیف کرتے ہیں ائر میں باؤنسر بھی اچھا ہے انہیں وکیٹ بھی لی اور رن بھی کم دیے چاہید یہ ٹرک مس کر گیا پاکستان احمد جس طرح باس آفریدی کی بات کی راشد لطیف صاحب نے ان کے حوالے سے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں ڈیبیو انہوں نے شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں کیا ورلڈ کپ وہ بابا رازم کی کپتانی میں کھیلے اب اسٹیلیا میں پہلی بار وہ رزوان کی کپتانی میں کھیل رہے ہیں تین سیریز و تین مختلف کپتانوں کے انڈر میں کھیلے ہیں اور جس طرح راشد لطیف صاحب بات کر رہے تھے اب باس آفریدی کی ان کی چھ گیندوں پر نورن بنے اور دو وکٹیں لینے پر وہ کامیاب بھی رہے جی ہم نے سٹارٹ تھوڑا سا کیشولی کیا بارہاں دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جیسے بارش بہرہ کچھ ہوتی ہے تو سوچ آف ہی رہتے ہیں اور اندر آتے ہوئے بڑی میٹنگز کی جاتی تھیں ہمارے دور میں بھی کہ خدا کا واسطہ جاگ جانا تو وہ ہمیں جب فرم دے ورڈ گو تھا اپنے فاس بولنڈز کی طرف سے وہ ملا نہیں شاہین کی طرف سے دو ہاف بولیج ہوئی جس پہ ان کو آتے ساتھ یہ ایک اچھا سٹارٹ مل گیا اور اس کے بعد جو ہے نسیم شاہ بھی اس سب کے ساتھ نظر نہیں آیا آج پورے اس میچ کے اندر چاہے انہوں نے دو ہی اوور کیا ہے تو کہیں نہ کہیں حاریس رعوف نے ایک دوہ پھر آ کے جو اس کے بعد اوور کیا ہے اس میں صرف غالباً انہوں نے تین رنز دی ہیں تو خالی حاریس رعوف کی ذمہ داری نہیں ہے اپنی بالنگ کو سنبھالنا پورا بالنگ ڈپارٹمنٹ بالنگ یونٹ کو جو ہے نا مل کے کام کرنا ہے at the same time بڑی اچھی مجھے مجھے یورکر نظر نہیں آئے آیا ہے بھئی ضروری نہیں ہے کہ یورکر کرنے کے لیے ریورس ونگ ہی ہو رہا ہو احمد تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو انٹرپ کروں گا یورکر آپ کو نظر نہیں آئے لیکن مجھے گراؤنڈ میں جو پاکستان ٹیم چورانوے رنز کا حدف کا تاقب کرنے کے لیے اتری ہے بابر کی جگہ صاحب زادہ فرحان اننگ کا آغاز کرنے کے لیے آئے ہیں محمد رزوان کے ساتھ تو تبدیلی آگئی ہے اور اس وقت بولن گابا بریزبین جہاں پاکستان کو چورانوے رنز درکار ہیں میک جیتنے کے لیے بیالیز گیندوں پر اننگ کا آغاز کرنے کے لیے آئے ہیں صاحب زادہ فرحان کے ساتھ محمد رزوان اور پہلی گیند کل رہے ہیں صاحب زادہ فرحان تو پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ مشکل حدف سامنے ہیں اور پہلی گیند کل رہے ہیں صاحب زادہ فرحان کمال آغاز ہوا ہے پاکستان کا تگڑا آغاز ہوا ہے ماجد بھٹی صاحب نو چوکے اور چھ چکوں کے ساتھ تیرانوے رنز اسکور کیے تھے آسٹیلیا کے ٹیم نے اور صاحب زادہ فرحان جو ڈومسٹک کریٹی بڑے اچھے پروفارمر ہیں ان کو ایننگ کا آغاز کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے پہلی گیند پا چوکہ لگانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں دیکھیں یا یا لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ٹیم واقعی سیلیکشن کمیٹی نے بنائی ہے کیونکہ محمد رزوان تو انٹرویوز میں بابا رازم کا ہی نام لیتے رہے بلکہ آج دوپیر کو جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو راشد بھائی نے تو بابا رازم کو نمبر پانچ پر بیٹنگ کروا دی تھی اور احمد شہزاد بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اور ماجید بیٹی صاحب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ صاحب زادہ فران تو بالکل رکنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں نہ ایدھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں پہلی دو گندوں پر دو چوکے لگا دیا انہوں نے اور اپنے آزائم کا اظہار کر دیا انہوں نے دیکھیں یہی شاید ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ جائیں اور ڈومینٹ کریں اور دیکھیں ایک یہ بریو ڈیسیشن ہے پھر وہ دلیریس ہی کہہ رہے ہیں صاحب زادہ فران اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں دمخم نہیں ہے یہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی پیداوار ہے لیکن ان پلیئرز کو موقع نہیں مل رہا تھا باہر بیٹے ہوئے تھے اب موقع ملا ہے تو آپ دیکھیں بریزمن میں بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں تو لہذا ڈومیسٹک کرکٹ کو رسپیکٹ دینا پڑے گی احمد زیرا آپ کی طرف آجاتا ہوں صاحب زادہ فران ایننگ کا آغاز کرنے کے لیے آئے ہیں اور دو گندوں پر آٹھ رنو نو نرن بنا لیا ہے اور بالکل وہ آؤ دیکھ رہے ہیں نہ تاؤ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے اسی طرح بیٹنگ کرنی ہے بس نہیں absolutely brilliant ہم پہلا میچ کھیل رہا ہے پہلی میچ کے دونوں بالز پہ دو چوکے جو لگائے ہیں اس نے I think it chose the confidence زبردست اپروچ ہے اور یہ اپروچ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ پہلے کہاں تھی ہم تو پہلے سے بول رہے ہیں کہ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں آؤٹ ہو جائے کوئی چکر نہیں ہے لیکن وہ اپروچ نظر آنی چاہیے جو کہ آج صاحب زیادہ فران نے آ کے ہم نوں کو دکھائی ہے ماجد بڑی صاحب ایک اور وکیٹ گر گئی ہے پاکستان کی پاکستان ٹیم کے وکیٹ کیپا بیٹر محمد رزوان تیز کھیلنے کی کوشش میں اپنی وکیٹ گواں بیٹھے ہیں اور محمد رزوان کی وکیٹ کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے بارہ پر پاکستان کا یہ دوسرا وکیٹ گرہ ہے اور محمد رزوان جو کہ صاحب زیادہ فران کے ساتھ ایننگ کا آغاز کرنے کے لئے آئے تھے دوسری آور کی پہلی ہی گین پر وہ کیچ ہاؤٹ ہو کر واپس گلوٹ رہے ہیں جی ماجد بڑی صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ کسی ایک سینئر کو یہاں پر اور وہ رول پلے کرنا ہوگا جو گلین گلین میکسویل نے کیا اب محمد رزوان تو چلے گئے اب میرے خال میں بابر آزم کے کاندوں پر بھاری ذمہ داری ہے اور چونکہ کافی عرصے سے بابر آزم کوئی میچ ویننگ میچ ویننگ ناک نہیں کھٹ سکے تو آج شاید ان کے لئے آئیڈیل کنڈیشن ہے میچ بھی چھوٹا ہے اور بابر آزم کو اگر فارم میں آنا ہے یہاں سے اپنی ان کی جو کلاس ہے وگر وہ اس کلاس کے مطابق بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو یہ میچ جتوا دیں تو پھر بابر آزم کا جو نام اور مرتبہ ہے اسی کے مطابق لوگ سکے ہیں جیہاں جنہاں بابر آزم بیٹنگ کرنے کے لئے آئے ہیں ساب زیادہ فران کی آؤٹ ہونے کے بعد اور رزوان بھی آؤٹ ہوگا پاویلین لوٹ چکے ہیں اور پاکستان کی خلاف آج آسٹریلیا نے پہلے اور ساتھ گیندوں پر پاکستان کے دو وکٹ گر چکے ہیں اسکور بوٹ پر پاکستان کا اسکور بارہ مزید آپ کو آپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جیو نیوز پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں